اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الشکمہ دیوبند کی آن لائن ربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے اس وقت ہم صفحہ نمبر سکسٹی تھری تریسٹھ پہلا حصہ مفتاح العربیہ الدرس تاسع عشر انیسمہ سبق میں ہے الدرس تاسع عشر دنائنٹین تھ لیسن لیسن نمبر نائنٹین انیسمہ سبق اس سبق میں بھی جو مین گریمیٹیکل تھیوریز ہیں جو بنیادی طور پر نحوی اسٹرکچرز ہیں جملے ہیں بنیادی ترکیز اس کے اندر دن پر کی گئی ہے وہ ہیں موصوف اور صفت موصوف اور صفت کے بارے میں کافی جو ہے ہم نے پریکٹس کر لیے اس میں بھی موصوف اور صفت کے بہت سارے جملے ہمارے سامنے آئیں گے اچھا اسی طریقے سے دیمونسٹریٹو پروناؤن ہادہ کا خوب استعمال ہوگا اس کے علاوہ آربک میں اس میں تفضیل سے تو بہت سارے سیغے آتے ہیں جو کلر وغیرہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کیا جائے گا مبتدہ اور خبر کے بھی جملے استعمال کیے جائیں گے تو گویا کہ یہ کسی ایک خاص چیز پر نہیں ہے مجموعی طور پر بہت سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے آربک سٹرکچرز اور گریمیٹیکل تھیوریز ہیں سب کو کمبائن کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے اور اسی حساب سے مختلف انداز کے جملے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں تو دیکھئے بسم اللہ یہ ایک امانتدار یا دیانتدار مسلمان میوہ فروش ہے فاکیہانیون کے معنی ہوتے ہیں میوہ فروش فروٹ سلر مسلمن امین امانتدار اور مسلمان میوہ فروش یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب تک آپ نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ موصوف سنگل ہوتا ہے اور صفت بھی سنگل ہوتی ہے لیکن ایک چیز پر دھیان دینا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی موصوف اکیلے ہوتا ہے لیکن اس کی صفت کئی ایک ہو سکتی ہے ایک ہو سکتی ہے دو ہو سکتی ہے تین ہو سکتی ہے چار پانچ سات جتنی بھی آپ لاتے جائیں گے لیکن آپ کو یہاں پر خیالیں رکھنا ہے کہ جتنی بھی صفتیں آپ لے کر آئیں گے جتنی بھی ایجیکٹیوز آپ موصوف کے ساتھ استعمال کریں گے سب کا وہی اعراب سب کو وہی گرمیٹیکلی رائٹ حاصل ہوگا جو کی موصوف کو سب کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو موصوف کے ساتھ کیا جائے گا تو دیکھا آپ نے فاقیحانیون یہ مرفوع ہے یعنی اس پر زمہ ہے پیش ہے تنوین ہے تو مسلم ان پہ بھی وہی یہ ایک دیانتدار مسلمان میں وفروش ہے اس کے اچھے اخلاق ہیں اونسٹی is necessary for business الامانت لازمت لتجارتی اونسٹی is necessary for business الامانہ اونسٹی لازمت نسیسری لتجارتی لتجارتی for business یعنی بزنس کے لیے تجارت کے لیے دیانتداری ضروری ہے اچھے اخلاق بزنس مین کے لیے تاجر کے لیے ضروری ہیں good manners are necessary or compulsory for a businessman حادت تاجر الامین محبوب this honest businessman حادت تاجر الامین محبوب this honest businessman is loud محبوب someone who is loud by people حادت تاجر الامین محبوب this honest businessman is loud یہ امانتدار تاجر یا business man پسندیدہ ہے یا پسندیدہ ہے یعنی لوگ اسے پسند کرتے ہیں فی محلہی انواعن کثیرتم من الفواقی اس کی دکان میں میو کی بہت سی قسمیں ہیں بہت سی اقسام ہیں انواع یہ نوعن کی پلورل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قسم انواعن کثیرہ یہاں پر non intelligent غیر عاقل پلورل جو ہوتی ہے وہ فیمنین کے درجے میں ہوتی ہے پھر آپ یہاں پر apply کریں انواع یہ غیر عاقل پلورل ہے جمع ہے اسی لئے کثیرہ یہ واحد مونس لائے گیا ہے اور الفواقی ہیں جو یہ فاقیتن کی پلورل ہے جمع ہے فی محلہی انواعن کثیرتم من الفواقی اس کی دکان میں میو کی مختلف اقسام ہیں حاقیتن کی زندگی ہے emoji آپ پر آپ دیکھئے ہیں جوپوری ہے یہ موصوف ہے اور اس کی صفت جلائی گئی ہے یہ دو صفت ہیں ایک تازجہ بھی اور رخیصہ بھی اور سب کے ساتھ گرمیٹیکلی وہی برطاو کیا گیا فی المحلی موزن احمر و موزن اصفر و عینب کبیر و عینب صغیر فی المحلی دکان میں موزن احمر سرخ کیلہ ہے و موزن اصفر اور زرد کیلہ ہے و عینب کبیر اور بڑا انگور ہے و عینب صغیر اور چھوٹا انگور ہے دکان میں سرخ کیلہ زرد کیلہ بڑا انگور اور چھوٹا انگور ہے و برتقال اصفر اور مائل الیل حمرتی و برتقال اصفر اور زرد سنترائے مائل الیل حمرتی جو سرخی مائل ہے مائل الیل حمرتی جو سرخی مائل ہے اور اصفر اور جو سرخی مائل ہے و جوافت خضرہ اور جو سرخی مائل ہے اوکی رومان بولتے ہیں انار کو پومگرینٹ تین لذیذ لذیذ انجیر فکر و توت حلو اور میتھی توت و تفاہ احمر جدہ اور بہت ہی سرخ سیب و بعض الطفاہ مائل الیل خضرہ اور کچھ سیب گرینش ہیں مائل الیل خضرہ گرینش اور مائل الیل حمرہ ریڈش دیکھیں یہ پورا سنترس میں فرکرنا جا رہا ہوں یہاں سے دیکھیں دوبارہ یہ پورا پیراغراف دکان میں سرخ کیلے اور پیلے کیلے بڑے انگور اور چھوٹے انگور ہیں اور زرد اور سرخی مائل سنتریں ہیں اور ہرے امرود ہیں اور پیلے امرود ہیں اور بہت ہی سرخ انار ہیں اور لذیذ انجیر ہے اور میٹھی توت ہے اور بہت ہی سرخ سیب ہے اور کچھ سیب مائل الیل خضرہ اس کا ہم ترجمہ کریں گے مائل بہریالی ہریالی کی طرف مائل ہیں انگلیش میں اسی سنٹنس کو ترنسلیٹ کرتا ہوں اور ف небольшے لائی اماس یا مائل اور مائل اسڈنس کی مائل حلون and sweet mulberry و تفاہ احمر جدا and extremely red apple و بعد تفاہ مائر الخضر and some of the apple is greenish مائر الخضر greenish اگلے پیج پرما گئے ہیں الفاکہانی سابق فی السلام علی الناس میوہ فروش لوگوں سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے میوہ فروش لوگوں سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے سابق کا مطلب کوئی کام پہلے کرنے والا یہ اسم الفاعل ہے میں نے آپ کو پیچھے explain کیا تھا ظاہب اور سابق اور اسی طریقے سے اور کچھ الفاظ پیچھے آئے تھے the fruit seller is first to greet the people the fruit seller is first in greeting the people he is a well-mannered he is a well-mannered business man وہ ایک محذب تہذیب یافتہ business man ہے تاجر ہے انا مشترین لبعض الفواقی الجیدہ I am purchasing some of the good fruits and my sister Salma is purchasing sweet fruits الفاکہانی حامد للہ the fruit seller is praising اللہ میوا فروش اللہ کی تعریف کر رہا ہے یہ حامد بھی اسم الفائل ہے ففضل علیہ کبیر کیونکہ اللہ کا فضل اس پر بہت بڑا ہے because his grace upon him is great and اللہ's grace upon him is great اور یہ ایک میوا فروش ہے اس کے بغل میں اور یہ ایک میوا فروش ہے اس کے بغل میں and this is a fruit seller beside him لہو خلق سیئن he has bad manners اس کے برے اخلاق ہیں اس کی دکان میں خراب قسم کے میوے ہیں ردی اتن کے معنی ہوتے خراب poor quality he has bad manners and there are poor quality poor varieties of fruits in his shop فعندہ زحام قلیل اسی لئے اس کے پاس تھوڑی بھیڑ زحام بھیڑ قلیل تھوڑی therefore there is little rush with him or in his shop meaning اسی لئے اس کے یہاں تھوڑی بھیڑ that is the reason there is little rush with him وَهُوَ غَيْرُ سَابِقٍ فِي السَّلَامِ عَلَى النَّاسِ and he is not first to greet the people اور وہ پہل نہیں کرتا سلام کرنے میں لوگوں سے اور وہ لوگوں سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا ایک چیز یاد رکھئے عربی میں ایسا ہوتا ہے جو جملوں کا structure جملوں کی ترتیب order ہوتا ہے sentences کا جب ہم اردو میں translation کرتے ہیں تو عام طور پر الٹا ہو جاتا ہے ابھی ہم نے کیا وہ لوگوں سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا دیکھئے آپ لوگوں کا علم ناسی کا ترجمہ پہلے سلام پھر غیر سابق اور عربی میں اس کا الٹا ہے تو یہ اردو اور عربی میں order of the words in the sentence that is a very important thing to be noted and generally what happens is that we use those words which come later in the sentence in Arabic we bring them first in Urdu translation this is very important وَهُوَ غیرُ سابق فِ السلام على الناس اور لوگوں سے سلام کرنے میں پہل نئی کرتا وَهُوَ تَاجِرٌ غیرٌ امینٍ and he is a dishonest businessman وَهُ ایک غیر دیانتدار businessman وَهُوَ تَاجِرٌ غیرٌ محبوبٍ عند الناس اور وَهُ ایسا تاجیر ہے جو لوگوں کے یہاں غیر پسندیدہ ہے and he is a businessman who is not loved by people اچھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں مشق مشق میں یہاں کیا کرنا ہے آپ کو ٹک لگانا ہے کونسا sentence صحیح this is a kafir fruit seller a disbelieving fruit seller and he has good manners یہ ایک کافر میں وفروش ہے اس کے اچھے اخلاق ہیں یہ wrong sentence ہے اس کو آپ کو غلط لکھنا ہے this is a muslim fruit seller he has bad manners اس کو بھی غلط کہنا ہے آپ کو یہ ایک مسلم میوہ وفروش ہے اس کے برے اخلاق ہیں business man کے لئے اچھے اخلاق ضروری ہیں good manners are necessary for a business man یہ correct sentence ہے دیانت داری بزنس کے لئے ضروری نہیں ہے یہ غلط سنٹنس ہے آگے بڑھتے ہیں خالی جگہوں کو پر کیجئے fill in the blank فی ہادا المحلی so we have to use انواع کثیرت من الفواکہ انواع کثیرت من الفواکہ فی ہادا المحلی انواع کثیرت من الفواکہ اس دکان میں بہت قسم کے فروٹس ہیں there are different varieties of there are many varieties of fruits in the shop ہادا فاکہانی ین بھی جانی بھی لہو خلق سیئن this is a fruit seller beside him he has bad manners so لہو خلق سیئن we have to fill here with لہو خلق سیئن he has bad manners وَهُوَ غَيْرُ سَابِقٍ فِي السَّلَامِ عَلَى النَّاسِ اور وہ لوگوں سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا and he is not fussed in greeting the people or he does not greet first greet the people first فَهُوَ تَاجِرٌ غَيْرٌ مَحْبُوبٍ عِنْدَ النَّاسِ so he is a businessman who is not liked who is not loved by people and now سوالوں کے جوابات دیجئے answer the questions من سابقٌ فِي السَّلَامِ عَلَى النَّاسِ who greets first the people لوگوں سے سلام کرنے میں پہل کون کرتا ہے تو اب جواب دینا ہے الفاکحانی یو الفاکحانی یو سابقٌ فِي السَّلَامِ عَلَى النَّاسِ میوہ فروش لوگوں سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے the fruit seller greets people first ما لون البرتقالی what is the color of the orange سنترے کا رنگ کیا ہے لون البرتقالی اصفروا مائلٌ الیلحمرہ سنترے کا رنگ زرد ہے اور سرخی کی طرف مائل ہے مائل بسرخی ہے ما لون الطفاہی سیب کا رنگ کیا ہے لون الطفاہی احمر جدہ سیب کا رنگ بہت سرخ ہے what is the color of the apple لون الطفاہی احمر جدہ the color of the apple is very red extremely red من مشترین لباد الفواکیل جیدہ کچھ اچھے فل کون خرید رہا ہے who is purchasing some of the good fruits انا مشترین لباد الفواکیل جیدہ i am purchasing some of the good fruits اچھا حل سعاد و مشتریت لباد الفواکیل حلوہ is سعاد purchasing some of the sweet fruits کیا سعاد کچھ میٹے fruits خرید رہی ہے لا سلما مشتریت لباد الفواکیل حلوہ کچھ میٹے فروٹ سلما خرید رہی ہے لا سلما مشتریت لباد الفواکیل حلوہ no it is salma who is purchasing some of the sweet fruits من تاجر غیر محبوب عند الناس who is the businessman not like not loved by people کون ہے وہ business man جو لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے من تاجر غیر محبوب عند الناس تو اب یہاں پر آپ کو جواب دینا ہے کہ التاجر غیر الامینی التاجر غیر الامینی غیر محبوب عند الناس یعنی وہ تاجر جو غیر امین ہوتا ہے وہ لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتا ہے the businessman التاجر غیر الامینی غیر محبوب عند الناس the businessman who is dishonest is not liked is not loved by people now you have many sentences we have to translate these sentences into Arabic عربي میں ترجمہ کیجئے translate them into Arabic یہ ایک نیک طالب علم ہے هذا طالب صالح طالب صالح ویک مستعید معلم ہے ذالک معلم نشیط ذالک معلم نشیط سلمہ ایک محنتی طالبہ ہے سلمہ طالبت مجتحدت اس کے یعنی سلمہ کے اخلاق اچھے ہیں لہا خلق طیب لہا خلق طیب نبیل ایک لا پرواہ طالب علم ہے نبیل تلمید محمل نبیل ایک لا پرواہ طالب علم ہے اس کے یعنی نبیل کے اخلاق برے ہیں لہو خلق سیئن لہو خلق سیئن دیانت داری طالب علم کے لئے ضروری ہے اچھے اخلاق معلم کے لئے ضروری ہیں الخلق الطیب لازم للمعلمی سرخ گلاب میرے باغ میں ہے الوردت الحمراء فی حدیقتی زرد امرود اسمیوہ فروش کے پاس ہے اچھے 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 ا اس بازار میں زیادہ بھیڑ ہیں راشد دیانتدار تاجر اور محبوب تاجر ہے سعید غیر دیانتدار اور ناپسندیدہ تاجر ہے سعید تاجر غیر امین و تاجر غیر محبوب سعد محذب اور سچرر کا ہے سعد ولد محذب و صادق و ليس بغیر المحذب او الكاذبی غیر محذب اور جھوٹا نہیں و ليس بغیر المحذب او الكاذبی ہمارے استاد مخلص اور مہربان استاد ہیں استاد مخلص و استاد شفوق استاد شفوق کہلیں یا عطوف کہلیں یہ سب آتا ہے ہمارے استاد مخلص اور مہربان استاد ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں معلمنا استاد مخلص و شفوق نبیلہ فرما بردار اور اقل مندر کیے نبیلت بنت مطیعت و عاقلت نبیلت بنت مطیعت و عاقلت وہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتی ہے وہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتی ہے کیا سابقت فی السلام علی الناس کیا سابقت فی السلام علی الناس نبیل نافرمان لنکا ہے نبیل ولد عاصن عاصن کے معنی ہوتے نافرمان نبیل ولد عاصن وہ طلبہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا وہ وہ غیر سابق فی السلام علی الطلبہ وہ وہ غیر سابق فی السلام علی الطلبہ تو الحمدللہ سبق نمبر انیس ہم نے مکمل کر لیا اور امید ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے کلیر ہو گئی ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ